سپریم آج چیف جسٹس صاحب کی بینچ میں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں آج بینچ کے پاس دو مقدمات کے ہمارے لگے ہوئے تھے پہلا مقدمہ جو تھا وہ گوھر علی خان بیرسٹر گوھر علی خان چیمن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تھا جس میں توہین عدالت کے بارہ میں نالش کی گئی تھی اور وہ جو بیس سے لے کر اب تک آج تک جو بھی الیکشن جنرل الیکشن کے کاغذات نامزدگی کی شروعات سے لے کر کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑھ سال سے تک جو ہے اور ابھی بھی وہ سلسلہ اپیلوں کا شروعات ہوا جاتی ہے آج ان بات ہے اس بارہ میں بیرسٹر گوھر علی خان صاحب نے اس سپریم کورٹ کے حکم کی جو آثر جج سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو لکھا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے لازم ہے اس پر آئینی تقاضی ہے اس کا کہ وہ فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروائے اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس میں ہونی چاہیے ہر جماعت کے لیے اور ہر امید بار خواہو جو ہے بغیر کسی جماعت کے انڈیپینڈنٹ ہی کیوں نہ لڑ رہا ہو اور ان کے لیے ایسا ماحول سازگار ہونا چاہیے کیونکہ ساری ریاست کا دار و مدار اس الیکشن کی شفافیت کے انعقاد پر منحیت منحصر ہے اور محیط ہے ہماری طرف سے یہ نالش کی گئی تھی کہ جناب آپ کے احکامات کے باوجود کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہم آپ کے حکم کتابے اسی دن گئے جو آپ نے وقت مقرر کیا تھا تین بجے کا اور الیکشن کمیشن کو ہم نے اپنی معروضات پیش کی اور اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن میں بظاہر تمام سوبائی الیکشن کمیشن کو اور تمام جو ہے ایڈمنیسٹریشن کو جو ان کے تابے آتی ہے یعنی الیکشن کی مقصدیت کے لیے وفا کی حکومت سوبائی حکومتیں کے اٹیکر جو ہیں سوبائی حکومتیں جو کے اٹیکر ہیں اور تمام ایڈمنیسٹریشن جو ریاست کا ہے وہ الیکشن کمیشن کا پابند ہوتا ہے احکامات ماننے کا اور اس کے ان اقاد کو یقینی بنانا اور شفاف بنانا ہم نے یہ ارز کیا کہ جناب آپ نے حکم بھی کیا الیکشن کمیشن نے آگے ہدایات بھی جاری کی لیکن الامان جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا پی ٹی آئی کے امید باران کے ساتھ بیس سے لے کے چوبیس تک دو دن تو آہ وہ زل سوبانی کے آہ جو ہے آہ مطالبے پر آپوزیشن کے دوسرے اجماعتوں کے مطالبے پر جو دو دن بڑھائے گئے آہ کاغذات نامزدگی کے دخول کے لیے ان کے لیے فسیلیٹیٹ کیا گیا ہمارے لیے نہیں کیا گیا چوبیس تک جو ہے انہوں نے بڑھا دیا اور اس دوران میں ہمارے امید باران کے لیے جو دکتیں آئیں یعنی وہ ہم نے اس کا احاطہ کیا اور اس میں ہمارے امید بار کو ان کے ڈیزگنیٹڈ جو ایجنٹ سے ان کے پروپوزر جو تھے ان کے جو سیکنڈر سے اور یہاں تک کہ جو وکلا جاتے تھے ان کا کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لیے تو ایک بہت بھاری نفری پولیس کی اور صفید پارچات میں لوگ جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کو احاطہ کر کے دفتر کو گھراو کر کے لوگ کر کے ان کی انٹری جو ہے ناممکن بناتے تھے اور اگر کوئی دھکم پیل یا کوئی وکیل یا کوئی کسی طریقے سے اس کا عملے کا بن کر اور کوئی خاک روب بن کر کوئی چپڑازی بن کر صبح صبح گھس جاتا تھا تو اس کو بہ مشکل جو ہے اس کو کاغذات نامزدگی داخل کرنا آہ وہ ریٹرنگ آفیسر دیتا تھا اور اس لیے یہ جب آگ کے ایک سمندر سے گزر کر کاغذات نامزدگی کا جو ہے مرحلہ ختم ہوا تو پھر جانچ پڑھ سال میں یہی کام شروعات کر دی گئی کہ جانچ پڑھ سال میں ہمارے امید باران کے ناممکن بنایا گیا اور نوے فیصد کاغذات نامزدگی جو انتیس دسمبر اور تیس دسمبر کو کیے گئے نوے فیصد اس بنا پر خارج کیے گئے سارے پاکستان میں کہ ان کا تجویز کنندہ اور تحید کنندہ جو ہے وہ حاضر نہیں آئے ہیں جب تم حاضر انہیں اندر ہی نہیں جانے دوگے تو وہ حاضر کہاں سے آئیں گے اور اسی طرح پھر کہا گیا کہ جی کینڈیڈیٹ خدا ہے یعنی مقصد یہ تھا کہ کینڈیڈیٹ کو اٹھا کر وہ گرفتار کر لیتے تھے جب وہ آتا تھا اور اب پروپوزر اور سیکنڈر کو دو سو سولہ تازی راہت پاکستان میں اس پہ بھی پرچہ دے دیتے تھے اور پرچے وہ تھے جو خفیہ رکھے گئے تھے بعض ہمارے امید باران کو مفرور قرار دے دیا گیا تھا انہوں نے پروٹیکٹیو بیلز کروا کر وہ گئے وہ کاغذات بھی ساتھ لے کر گئے پروٹیکٹیو بیلز تو وہ مفروری ختم ہو جاتی ہے جب ان کی زمانت عدالت مجاز لے لے اور وہ سرینڈر کر جائیں اور اس کے باوجود جو ہے ان سے جو ہے یہ سلوک کیا گیا جب یہ کمپلینٹس کی تو میں نے عرض کیا کہ جناب صفحہ بارہ پر صوبائی الیکشن کمیشنر پنجاب کی آپ ذرا پڑھ لیں کہ اس نے جو چیف سیکٹری پنجاب کو اور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کو جو مراسلہ لکھا ہے اس نے لکھا کہ میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے شکایات آ رہی ہیں اور ان شکایات میں یہی شکایت کی جا رہی ہے اور جس میں بیشتر کیا زیادہ تر پی ٹی آئی کے امید باران کی جانب سے ہیں کہ ان کی رسائی الیکشن کمیشن یہ ریٹرننگ آفیسر تک جو ہے رسائی کو ناممکن بنایا جا رہا ہے اور جو پولیس اور آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ان کے ساتھ ناروا سلوک کیے ہوئے ہیں یہ الیکشن کی شفافیت پر یہ اثر انداز ہو رہا ہے آپ اس میں جو ہے پرو ایکٹیبلی یعنی چیف سیکٹری کو لکھ رہے ہیں اور انسپیکٹر جنرل پولیس کو لکھ رہے ہیں وہ جب میں نے پڑھ کر سنایا تو جائز صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے پنجاب کے بارے میں میں نے کہا جی ہمارا پنجاب کیا چونکہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں لیکن کراچی میں بھی کم نہیں ہویا ہے پشاور میں بھی کم نہیں کیا گیا اور باقی جگہوں پر یہ بھی ہمارے پاس شکایات آئی ہیں جس کا ہم نے پھر ہم نے ایک سیول مسلینیس جو ساتھ باہر کی تھی اس میں ہم نے دکھایا کہ چھے سو ستر ہمارے امید باران کو کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں مسترد کیے گئے ہیں ایک ایک بھی دوسری جماعت کا نہیں کیا گیا یعنی یہ کمال کے اتفاقات ہیں کہ صرف ہمارے ہی امید باران کو پی ٹی آئی کے ہی امید باران کو شاید فارم بھرنے نہیں آتے یا ان کے پروپوزر اور سیکنڈر غائب ہو جاتے ہیں جیسے سینگ سے غائب ہو جاتے ہیں تو ان کے ایک کوئی نہیں ہوا تو یہ اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ پھر دیکھئے گا کہ اپیل دائر کرنے کے لیے جب کاغذات نامزدگی مسترد ہوتے ہیں تو اسی وقت آرڈر جو ہے دیا جانا مقصود ہوتا ہے اسی وقت لیکن کسی کو آرڈر نہیں دیا گیا اور بے شمار ہائی کورٹس میں سارے ہائی کورٹس میں پہلے ریٹے ہوئیں کہ ہمارے پروپوزر سیکنڈر کو نہیں حراسان کیا جا رہا ہے وہ آئی کورٹ نے کہا کہ انہیں حراسان نہ کیا جائے پھر وہ آجی نکل نہیں دے رہے تو فلڈیڈ سے کل بھی میں لہور آئی کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو بے شمار پٹیشنز آئیں جنہوں نے کہا کہ جی ہمیں نکل نہیں دی جا رہی ہے ریٹرنگ آفیسر نے جو ہمارے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تو نکول کے حصول کے لیے بھی عدالت آلیہ سے نالش کرنا پڑ رہی تھی پی ٹی آئی کے امید بارہوں کو وہ آج آخری دین ہے اور آج تک نہیں ملی ہے اور جب ہم نے کہا تو بارکیف ہم نے یہ ہدایات کر دی نیچے کے بغیر نکل حاصل کیے اب دیکھیں اگر نکل نہیں ملتی ہے تو وہ موسر طریقے سے اپیل میں کیا لکھیں گے کہ کس بنا پر جو ہے مسترد کیا گیا اور اس کو کس طرح سے قانونی اس کو جو ہے لا قانونیت ظاہر ہوگی بارکیف ان تمام کے باوجود جب چیف جسٹس صاحب اور انہوں نے وہ خطوط وہ چیف پنجاب کے الیکشن کمیشنر کا وہ مراصلہ پڑھا جو انہوں نے ہدایت اور حکم جاری کیا تھا تو پھر انہوں نے یہ سومبار کے لیے ریپورٹ مانگی ہے چیف سیکٹری پنجاب سے اور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب سے کہ یہ آپ کے جو شکایات ہیں جو جس کا احاطہ پنجاب کے الیکشن کمیشنر نے کیا ہے اور آپ سے تقاضہ کیا ہے آپ نے بتائیں اس پر کیا کیا ہے اور کیوں کر جو ہے اب ظاہر ہے کہ ہماری یہی تھی کہ ان کو توہین عدالت کا ارتقاب کیا ہے انہوں نے اور ان کو جو ہے قرار واقع سزا دی جائیں تو اس میں باقی کی کاروائی جو ہے مزید سومبار کے لیے کی گئی ہے تو بارکیف یہ ایک پہلو تھا جو الیکشن کمیشن کی شفافیت جو کہ آٹھ فروری کو ہونے جا رہا ہے اس کا بارہ میں تھا اور کیسی لیول پلینگ فیلڈ دی جاری ہے ہم نے ایک سی ڈی بھی کہا ہم نے کہا یادہ دیکھ لیجئے گا کہ کس قدر تشدد اور یعنی غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے اور کس قدر آگ کے سمندر سے گزر کر ہمارے امید واران جو ہے اس پروسس میں حصہ لے رہے ہیں تو کیا اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف الیکشن کروائیں گے اور میں نے ارز کیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین بدترین پری پول رگنگ ہے جو اس میں کی جا رہی ہے جس میں اس سے گزر کر ہمارے امید واران کو پیا جانے اب دوسری نالش جو دوسرا سی ساڑے وہ وقفے کے بعد وہ تھا مسنگ پرسن یا ان فورس ڈ ڈس اپیرنس کے بارہ میں تھا جس میں چودری اتزاز آسن صاحب جو ہے پٹیشنر تھے اور میں ان کا وقیل تھا اور کل شوہب شاہین صاحب نے کل چکے ہمارے ہم نے یہ ان کو بتایا کہ میرے بیٹے کو انہوں نے جو کہ این اے بان ٹوئنٹی سیون کا امید بار لہوڑ سے تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو گرفتار کر کے چودری اتزاز آسن صاحب اس لیے نہ آ سکے کیونکہ یہ اس میں میرے وقیل تھے یہاں تو میں ان کا وقیل ہوں نا وہ میں پٹیشنر تھا اور یہ وقیل تھے میں نے اپنے بیٹے فرم لطیف کوسا جو ایڈوکیٹ سپریم کوٹ ہے اس کی محبوسی کے بارہ میرٹ کی تھی اور اس کو جو ہے مزنگ تھانے نے کر لیا تھا اور جسٹس باکر نجفی صاحب لہور ہائی کورٹ کے جائج صاحب نے اس کو برامت کروا کے اور ریکارڈ سارا منگوا کر اور چودری صاحب نے کہا کہ جی یہ ذرا سی ڈی ذرا دیکھ لیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اسلحہ تھا اور اس نے وردی پھار دی پولیس والے کی اور اس نے جو ہے اس کے آہ وائرلس سیٹ جو ہے چھین لیے اور دہشت گردی کا پرچا کر دیا میرے بیٹے پر اور ساتھ ہی وہ اس پر جو ہے ڈکیٹی کا پرچا کر دیا کہ انہوں نے بیرلس ڈاکا مارا ہے اور ساتھ ہی اور تین سو ایک سو اچھاسی کے آہ کے کار سرکار میں مداخلت کی ہے اور بیس نامعلوم وکیلہ کو ابھی نام کے جو آئے گا اس کو بھی گرفتار کر لیں گے تو جب چودری صاحب نے وہ سی ڈی کا ذکر کیا انہوں نے کا دکھائیں سی ڈی دیکھی گئی اس میں نہ کوئی وردی بھارنے کا تھا نہ کسی اصلے کا ذکر تھا انہوں نے کہا بھائی اس سے کوئی جرم بنتا ہے اس کے علاوہ کوئی شواہد ہے آپ کے پاس ان کے پاس کوئی سی ڈی نہ تھی کیونکہ یہ ہائی کورٹ کے باہر میرا دفتر ہے لاہور میں اور میرے دفتر کے اندر یہ جو ورانڈا ہے سامنے جہاں پہنچ ہے وہاں پولیس والوں نے آ کر کوشش کی تھی حراسہ کرنے کی میرے بیٹے اور میرے بیٹے کے جو کلائنٹ سے اس پر جو ہے انہوں نے اس وقت ہی جا کر باکر نجفی صاحب کو شکایت بھی کی تھی عدالت میں انہتیس تاریخ کی اور یہ اکتیس کو یہ نہیں ہے انہوں نے پرچہ دہر کرتے اندر کیا اور کل جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے اس کو نہ صرف مخلصی دلائی بلکہ اس کیس کو انہوں نے کہا یہ بد دیانتی پر مبنی ہے اور اس کو کل ادم کر کے اور اس کو غیر قانونی کیا اور جائج صاحب نے کہا کہ یہ ٹرنر روڈ تو ہائی کوٹ کا حصہ ہے اندہ اگر آپ نے کسی وکیل کو اس طرح سے آ کر ٹرنر روڈ سے یا کہیں سے گرفتار کیا یا حراسہ کیا تو پھر آپ کے خلاف کا روائی ہوگی اس ساندار کو کہا تو اس طرح سے وہ پولیس جو وہاں ایک بے لا متنائی ہائی کورٹ کو بھی گھیر کے کھڑی ہوئی تھی اور ٹرنر روڈ پہ سارے بکلا کے دفتروں کا گھیراو کیا ہوا تھا تاکہ یہ اپیلیں نہ داہر کر سکیں جو خارج کرنے کے کاغذات نامزدگی کے اخراج کی اپیلیں ہائی کورٹ کے ٹرائبونل مقرر ہوئے ہیں تو ان ساروں کو مانے کرنے کے لیے یہ ایک اور حربہ تھا جو کہ وہاں استعمال کیا گیا جسے لہور ہائی کورٹ نے کل اس کا قلعہ کما کیا اور کیا تو آج یہ میس جو ڈسپیرڈ پرسنز پہ بارہ میں آمنہ جنجوہ صاحب نے بھی کیا ہوا تھا جن کے خامند کو بمے ان کے ایک دوست کے جب وہ ٹریول کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کو راستے میں ان کو بھی غائب کر دیا گیا اگواہ کر دیا گیا یا ڈسپیر ہو گئے آج تک وہ بھی بیچاری بلک رہی ہے ہماری نہ صرف یہ تھی چوہی صاحب نے مثالیں دیں کہ یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے کیا یہ ایک نئی سٹیٹ پالسی ہے کیونکہ جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب لائن آف فائر میں اس نے تسلیم کیا تسلیم کیا کہ ہم نے جو ہے یہ ایک سٹیٹ پالسی کے طور پر لوگوں کو اگواہ کیا تھا آہ اٹھایا تھا غائب کیا تھا اور اتنے لوگ ہم نے امریکہ کو دے دیئے تھے ان میں سے وہ بھی ایک اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تو یہ ٹیسٹ ایک سٹیٹ پالسی بدقسمتی سے بنتی چلی جا رہی ہے اور اب بھی یہ جو چوہی صاحب نے کہا کہ اب بھی ایک پیٹرن بن گیا ہے کہ اگواہ کر لو اٹھا لو من پسند پھر ان سے جو ہے جو بھی پولٹیکل انجینئرنگ یا بیانات دلاؤ اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے اور پاکستان سارے میں یہ کیا جا رہا ہے ایک ڈسپیٹ پرسن پھر ہمارا تھا کہ بلوچ جو ہے قوم پہلے سے ہی بہت زیادہ نالہ ہے اور میں نے بتایا کہ ابھی بھی وہ اتنی قسم پرسی کے عالم میں ہے اتنی یخ سردی میں ان کی بچیاں عورتیں بوڑے بزرگ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ تھنڈی یخ بستہ سردی میں وہ بیچارے کھلے آسمان کے نیچے کئی دنوں سے کیا کئی ہفتوں سے بیچارے یہاں قسم پرسی کے عالم میں ہیں اور اپنی تصویریں اپنے پیاروں کی لے کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ میرا بیٹا یہ میرا بھائی یہ میرا خامند یہ میرا باپ یہ کب سے مسنگ ہے اور کئی سالہ سال سے ان کا پتہ نہیں ہے ریاست چودی صاحب کہا کرتے رہے ماں جیسی ہوتی ہے تو کیا ماں اس طرح کسی کو غائب کر کے اور کیا بلکتہ چھوڑتی ہے ان بچوں کو یا ان کے عزیز و اکارب کو تو باہر کے اب اس پہ اٹرینی جینرل کو کہا گیا ہے کہ یہ جو کمیشن بنا ہوا ہے جو مدتوں سے کمیشن سبریم کورٹ کے ججز کے برابر کی تنخواہیں لے رہے ہیں اور جو اتنا بڑا ایک سیکریٹریٹ بنایا ہوا ہے جس میں ضریب عوام کے ٹیکسوں سے پیسے جو ہے وہ اس کے اخراجات پر جا رہے ہیں نہ صرف ان جو کمیشن کے میمبرز بنے ہوئے ہیں اور یہاں جو چیئرمن صاحب ہیں ان کے پیسے تنخواہ سبریم کورٹ کے یعنی ججز کے برابر تنخواہیں اور ان کو مرات ملی ہوئی ہیں سال ہا سال سے تو کیا کارکردگی ہے یہ بھی چوئی صاحب کی پٹیشن میں ہے کہ ان سے طرح حساب لیجئے گا اور ساتھ ہی ہماری نالش تھی کہ ایک سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کی سربراہی میں جن کے دو سال کم از کم آہ سپر اینویشن سے کے اندر ہوں باقی ہوں وہ ان کو مقرر کیا جائے اور اس میں سپریم کورٹ باہر کا صدر ہو اس میں پاکستان باہر کانسل کا چیئرمن ہو یہ سارے صدور ہوں ہائی کورٹ باہر اسوسییشن کے انسانی حقوق ہیومن ریج کمیشن کی پی ایف یو جے کے اور دیگر جو ہے وہ اکابرین پر ایک کمیشن بنایا جائے جو ان چیزوں کا احاطہ کر کے اور ان کی جو ہے قسم پورسی میں ان کی باز پورس کر آئے اٹرنی جنرل کو اب حکم دیا گیا ہے کہ آپ بتائیں جو پروڈکشن آرڈر سات سو سے زیادہ سات سو کمیشن نے پروڈکشن آرڈرز کی ہیں ان پر کیا کاربائی ہوئی ہے آمنہ جنجوہ صاحبہ کا کہنا تھا کہ کوئی ایسی اس پر کاربائی نہیں جنجوہ صاحبہ کمیشن آرڈرز کی ہے